بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خاتین وزرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم آپ کا موسم کیسا ہے؟ جیسے میں دل کے موسم کا پوچھ رہا ہوں باہر کا موسم تو چاری موسم ہے کبھی خزان کبھی بہار کبھی سردی کبھی گرمی یہ بدلتا رہتا ہے اور ساتھی ہمارا جو جسم ہے وہ اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے پر یہ جو دل ظالم ہے سردیوں میں کبھی کبھی بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے سردیوں میں اداسی آتی ہے وہ لوگ جو کہیں محبت کرتے ہیں ان کو اپنے پیارے بہت زیادہ یاد آتے ہیں چاہے صبح آئیں چاہے دوپہر آئیں چاہے دوپہر کو کم لوگ یاد آتے ہیں یا شام کو یاد آئیں مجھے بہت عرصے سے یہ لگتا ہے کہ محبت آپ کی زندگی میں ضرور رہنی چاہیے تھوڑی یا زیادہ چونکہ محبت ہم کو اچھا بناتی ہے ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہماری آنکھوں میں وہ جینے لگتا ہے اس کے دل میں ہم جی رہے ہوتے ہیں تو جب ہم جیتے ہیں سانس بھی اچھے لگتے ہیں ہوا بھی اچھی لگتی ہے روشنی بھی اچھی لگتی ہے اور اس محبت کو اگر آپ لیگل اور چینلائز کر لیں تو پھر گناہ سے انسان بچ جاتا ہے محبت آپ کا حق ہے اس سے تو نہ بھاگا جا سکتا ہے نہ بچا جا سکتا ہے یہ زندگی میں خوشبو کی طرح رزق کی طرح ہوا کی طرح یا آپ کی زندگی میں آنے ہی ہیں وہ بہت بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں محبت نہیں ہوتی خالی ڈھول کی طرح بجتے ہیں اور بعض کو تو اس کا احساس بھی نہیں ہو پاتا یعنی روبوٹ یا پتھر جیسے ہوتے ہوں گے جنہیں نہ دوسروں کا انتظار ہو نہ ان کی آنکھوں میں جینے کا نہ ان کی آنکھوں میں تیرنے کا نہ ان کی دعاوں میں اور ان کے ہونٹوں پر رہنے کا ان سب کے اپنی خوشی اپنی لذت ہے یہ الگ ہے کہ محبت کے فیضز الگ ہیں کبھی ماں سے ہوتی ہے کبھی باپ سے کبھی بہن سے کبھی بھائی سے کبھی محبوبہ سے کبھی بیوی سے کبھی اپنے ذاتی بچوں سے ایسے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ نرگسیت کوفتے ہیں ایسے لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اور اگر یہ اکلوتے بیٹے یا بیٹیاں ہوں تو ان کے نرگسیت کوفتے بننے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا جی جو میری یہ کہتے ہیں کہ سر میرے لیے میرے کزن کا رچتہ آیا ہے سب لوگ چاہتے ہیں کہ میں شادی وہاں کر لوں لیکن میرا دلی مانتا میری اسے انڈرسٹیننگ نہیں ہے میرے بچے انڈرسٹیننگ تب ہوتی ہے جب دونوں آمنے سامنے بیٹھیں جب دونوں ہم بستر ہوں جب دونوں ہم گھر ہوں جب دونوں ہم رنگ ہوں ہم آواز ہوں اس سے پہلے کہاں سے انڈرسٹیننگ آگئی تو جب آپ کی شادی ہو جائے گی اس سے ہو جائے کسی اور سے تو پھر اکل ساری عمر جو ہم سیکھتے ہیں جو ہم ساری عمر سمجھ اور دنائی سیکھتے ہیں تو پھر ہمیں دوسرے فرد کا دل رکھنا یا اس کے دل میں جا کے رہنا آ جاتا ہے یہی سے انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے انڈرسٹیننگ میں کوئی ایم او جو سائن نہیں ہوتا نہ کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے نہ کوئی سٹام پیپر ابھی گورنمنٹ نے سٹام پیپر ختم کر کے یہ جو سیف صاحب نے پچھلی گورنمنٹ میں بنائے تھے کہ آپ آرام سے گھر بیٹھے سٹام پیپر فل کریں اور پیمنٹ کر دیں تو سٹام پیپر ایک اتھارٹی کی اتھنٹی سیٹی ہوتی ہے کہ یس اب اس پہ مہر لگ گئی ہے تو یہ پیار محبت اور انڈرسٹیننگ کے معاملات میں کوئی سٹام پیپر نہیں ہوتا کوئی گواہی نہیں ہوتی کوئی وکیل کوئی جج کوئی عدالت نہیں ہوتی یہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے اور بچوں کی طرح اس کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پہ آپ شادی نہ کریں کہ میری انڈرسٹیننگ نہیں ہے تو پھر تو بہت سے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم پہلے چیک کریں گے ٹیسٹ کریں گے ٹرائی کریں گے کیسے چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی یہ تھوٹ یورپ میں چل سکتی ہے پاکستان میں نہیں چل سکتی یعنی کیا اب بعد میں پھر اس انڈرسٹیننگ کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کس حد تک بندہ جائے it's not right کچھ چیزیں ہیں جو خاندان کے ساتھ کچھ چیزیں اس فرد کی پرسنیلیٹی کے ساتھ اس کو اس کے اورے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے تو جب آپ جو بہت جان رہے ہوتے ہیں ہم نے تو ان کو بھی ٹوٹتے دیکھا ہے یعنی جن کی کئی برسوں کی محبت اور چھے چھے ساتھ سال کے افیر شادی ان کی جاند ہفتے چل پاتی ہے تو انڈرسٹیننگ کہاں گئی انڈرسٹیننگ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سائن کیا ہوا تھا انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ دوسرے کا آپ خیال کتنا رکھتے ہیں دوسرے کے لیے قربانی کتنی دیتے ہیں دوسرے کی ناغوار بات کو کتنی دیر تک اور کتنی دور تک افورڈ کرتے ہیں زندگی میں سب میٹھا میٹھا نہیں ہے تو ہپاپ نہیں ہو سکتا بار بار کرواہٹ آتی ہے ان سارے رشتوں میں تو آپ ان کرواہٹوں کو ہی تو منیج کرنا ہوتے ہیں یہی زندگی ہے اور جس لڑکی کو یہ آ جائے وہ پھر انڈرسٹیننگ کو نہیں روٹی لوگ اس کا نام لے کے اس کی تعریف کرتے ہیں اس نے اس گھر کو جوٹ دیا اس نے اس گھر کو بنا دیا اس نے اس آدمی کو یہ جو کہتے ہیں فلان دی بڑا کامیاب ہوا اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے تو عورت کیا وہ روز اس کے ساتھ مجھو سائن کرتی ہوگی یہ وہ عورت ہوتی ہے جو اس کو ہر جگہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس کی دس باتیں ہیں جو اس کو ٹھیک نہیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں پر اس کی وہ ٹانگیں نہیں کھینچتی اس پہ وہ کرمبل نہیں کرتی بر بر نہیں کرتی بلکہ اس کو آگے بڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اچھا بہت سری بچیوں نے پوچھا تھا کہ جی ہمارے کزنوں کے ساتھ ہم شادی کریں کہ نہ کریں بیٹے جی دو تین چیزیں ہیں کزن اچھا ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کو الگ رکھے آپ الگ گھر میں جا کے جیو that's the best یہ کزن میرے چل جائے گی اگر جا کے آپ نے اپنی چچی خالہ پھپھو کے گھر رہنا ہے تو اس میں تو مجھے معاف کیجئے گا چچی بہت اچھی ہوگی خالہ بہت اچھی ہوگی پھپہ بہت اچھی ہوگی یہ ساری کی ساری ظالم اندر سے جادو گرنیاں نکلتی ہیں پھر ایک ایک بات پر لڑتی ہیں مائنڈ کرتی ہیں اور وہ ساری مٹھاس جو اتنے برسوں سے آپ نے اور آپ کی اممہ نے سوچی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رہے گی اگر کبھی انیلسز کیا جائے اور سروی کیا جائے تو سب سے زیادہ بیٹیاں اپنی خالوں کے ہاں جا کے تنگ ہوتی ہیں سب سے زیادہ جو دکھ کا اگر لیول ہے دوسرا پھپیوں کے گھر جا کے ہوتا ہے تیسرا اپنے چچوں کے گھر ہوتا ہے اب ان سے قریبی رشتے تو کوئی نہیں ہو سکتے پر ہم ان رشتوں کو یعنی یہ خون کے رشتے ہیں نا ان کے اندر جو انسانوں والی بائنڈنگ ہے جو انسانوں والی کیر ہے وہ مس ہوتی ہے سو لڑکا تو سمجھدار ہو سکتا ہے آپ سے محبت کر سکتا ہے آپ کی اندرسٹیننگ بھی اس سے ہو جائے گی پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی کا سفر شروع میں جائیے اس گھر میں اور پھر فوراں دو چار دن گزارنے کے بعد آپ کی زندگی الگ سے شروع ہونی چاہیے تو چل جائے گی ورنہ ان کزنوں وزنوں کے ہاں نہیں چلتی بہت مشکل ہوتی ہے ساری عمر بچیاں روتی رہتی ہیں اب بنا روز شکایت بھی نہیں لگا سکتا نہ ان سے لڑ سکتا ہے نہ ان کے موں در موں ہو سکتا ہے یہ اتنا لحاظ کا رشتہ ہوتا ہے اب ان کو سمجھا بھی کوئی نہیں سکتا اچھا توسم نے بڑی مزید کی بات کہی ہے اسی موضوع سے ملتی جلتی کہتے ہیں سر جی اکثر گھر میں رشتہ وہاں ہو جاتا ہے جہاں رشتہ داری ہوتی ہے یہ چچیاں بہت اچھی ہوتی ہیں مگر شادی کے بعد اتنی بدل کیوں جاتی ہیں میری چچی میری ساس بننے کے بعد بالکل بدل گئی ہیں پہلے بہت اچھی تھی میرے بچے یہی میں ارز کر رہا تھا کہ جب بھی آپ ان کے قریب رہیں گے تو ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ صرف وہ اپنے آپ کو ملکہ سمجھ کے اپنی ہی خدمت کرواتی ہیں ایون وہ نئے بچے اور بچی کو تو سپیس بھی نہیں دیتی کہ اپنے آپ کو ایک دو سکر سمجھ سکیں اور تعلقات کو بنا کے آگے چل سکیں اختر واس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم